نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل گیان لو میں آج ہم بات کریں گے ڈائیورسٹی ان لیونگ اورگنیزم کے بارے میں کہ جو ڈائیورسٹی ہے یعنی کی جو ہمارے لیونگ اورگنیزم ہے وہ کتنے پرکار کے ہیں کتنی ان کی پرجاتیاں ہیں ان کی ڈائیورسٹی کے بارے میں بات کریں گے تو اگر ہم بات کریں اپنے آس پاس کی یعنی کی جو ملٹیٹیوڈ لائف فارم ہے اراؤنڈ اس اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے جو آس پاس ہے کافی سارے طرح کے جیو جنتو ہوتے ہیں تو ایچ اورگنیزم جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈیفرنٹ بھی ہے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک اورگنیزم جو ہے یا کہیں کہ ہر ایک جیو جو ہے ایک دوسرے کی طرح ہی ہے اب ہر ایک اورگنیزم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے فرم آل ادر ایک دوسرے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کم اماؤنٹ میں ایک دوسرے سے الگ ہو اور زیادہ اماؤنٹ میں الگ ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک اورگنیزم جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہے اگر ہم اس کی بات کریں اس کا اگزامپل لیں آپ اور اپنے فرنڈ کو آپ دیکھ لیجئے تو ان کے بیچ میں بھی بہت سارے ڈیفرنسز ہوتے ہیں بہت طرح کے ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کے فنگر پرنٹ آپ کی آئیز آپ کی نوز آپ کے ایئرز آپ کی بوڈی کا سٹکچر بہت ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں جبکہ ہیں دونوں ہومن بینگ ہی اسی طرح سے اگر آپ یا پھر آپ کا فرنڈ جو ہے ایک مونکی سے کمپیریزن کریں تو کافی چیزیں آپ کو سیم ملیں گی لیکن پھر بھی کافی ساری ڈیسیمیلرٹیز بھی ملیں گی اور اسی طرح سے اگر ہم ایک مونکی اور ایک کاؤ کا اگر کمپیریزن کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں الگ ملیں گی تو اس طرح سے الگ الگ اگر آپ جیو کا یا اپنے ساتھ کسی کا کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو الگ الگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اسی طرح سے دیسی کاؤ اور جرسی کاؤ جو ہوتی ہیں ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو ان میں کافی ساری سمانتائیں بھی ہیں اور کچھ کچھ ان کے اندر ڈیسیمیلرٹیز بھی ہے جس کے تھوہ آپ ان کو پہچانتے ہیں یعنی کہ اگر ایک بھیڑ کے اندر دیسی کاؤ ہیں اور اسی بھیڑ کے اندر جرسی کاؤ بھی ہیں تو کچھ جو کریکٹرسٹکز ہیں جن کے تھوہ ہم ان کو پہچان سکتے ہیں لیکن کافی ساری سمانتائیں بھی ہیں جن کے کارن اگر ہم ان پہ دھیان دیں تو ان کو ہم پہچان نہیں پائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اراؤنڈ جو ہیں کتنے سارے جیو جنتوں ہیں جن میں کافی ساری سمانتائیں ہیں اور کچھ ڈیسیمیلرٹیز بھی ہیں تو اگر ہمیں کسی چیز کو پہچاننا ہے کوئی بھی جیو جنتو ہے یا ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کے ایک جنتو کو دوسرے سے الگ کرنا ہے تو ہمیں اس کے کریکٹرسٹکز پہ دھیان دینا ہوگا تو ہمیں کریکٹرسٹکز دیکھنی پڑیں گی ان کی ڈیفرینشیشن کرنے کی یعنی کی کونسی ایمپورٹینٹ ہے ہمارے لیے تاکہ ہم ان کو الگ کر سکیں اور کونسی کریکٹرسٹکز کو ہم اگنور کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں کچھ کریکٹرسٹکز جو ہے ڈھونڈنی پڑیں گی جو ایمپورٹینٹ ہے جو جروری ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم ان کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں اور دوسرا کچھ ایسی کریکٹرسٹکز بھی ہوں گی کہ وہ ہمیں اگنور کر سکتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے کی ہم نے بات کی کہ جو ڈیفرینٹ فرم ہیں لائف کی ارث کے اوپر ہیں اب ڈیفرینٹ فرم آف لائف کی ارث کے اوپر کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس بہت ہی چھوٹے جو ہے مایکروسکوپک لیول کے بیکٹیریا بھی ہیں یعنی کی مایکروسکوپک بیکٹیریا آپ کہہ سکتے ہیں جو فیو مایکرو میٹر کے ہوتے ہیں سائز کے اندر لیکن اسی کے ادھر ہینڈ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جیسے بلیو ویل کا نام لے لیں تو بڑی بڑی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ہیں تو ہم نے کیا بات کی ایک چھوٹے سے چھوٹا جیو تک بڑے سے بڑے جیو بھی ہیں اسی طرح سے اگر ہم پیڑ پودوں کی بات کریں تو جو ہمارے ریڈ ووڈ ٹری ہیں ریڈ ووڈ ٹری ہوتے ہیں جو کی کیلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں ریڈ ووڈ ٹری تو یہ جو ٹری ہیں یہ ہمارے کیلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں اور ان کا جو سائز ہوتا ہے لگ بک تیس میٹر سو میٹر تک ہوتا ہے تو اتنے بڑے بڑے یا کہیں کہ اتنے سائز کے بھی یہ پائے جاتے ہیں اسی طرح سے کچھ پائن ٹری ہوتے ہیں پائن ٹری کی اگر ہم بات کریں تو پائن ٹری جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے تھاؤزنٹ آف ایئر ان کی لائف ہوتی ہے اس طرح کے جیو بھی پائے جاتے ہیں اور اگر ہم مچھروں کی بات کریں موسکیٹوز کی بات کریں جن کی لائف کچھ ہی دن ہوتی ہے اس طرح کے جیو بھی پائے جاتے ہیں تو لائف کے اندر اگر ہم بات کریں جیووں کی یا پیڑ پودوں کے اندر اس اس طرح کی بھی چیزیں ہیں جو کلر لیس ہیں ٹرانسپیرنٹ ہیں اور بہت ہی کلر فل بھی ہیں جیسے برڈ ہو گئے فلاور ہو گئے تو اس طرح سے اگر ہم کہیں کہ ارت کے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ فرم رہتی ہیں اور یہ کافی سالوں سے ہیں کافی لاکھوں سالوں سے رہتی ہیں تو اگر ہمیں ان کو پتہ کرنا پڑے تو ہمارے پاس جو ہے ایک ٹینی فریکشن بھی نہیں ہے ٹائم کا اگر ہم ایک ایک جیو کو چونے اور ان کو دیکھیں ان کی کریکٹرشٹک دیکھیں تو اگر ہم اپنے جیون کا اس سے کمپیریزن کریں تو ہمارے پاس تو ایک ٹینی فریکشن بھی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک لیونگ اورگینیزم کو ہمارے بھی لیمٹیڈ ہے اور یہ جو اورگینیزم ہیں یا کہیں کہ جو جیو جنتوں ہیں بہت ہی لاکھوں کروڑوں کی سنکھے کے اندر اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ہیں تو ہم کیا کریں ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک وستارک روپ سے سمجھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے گروپ بنا سکتے ہیں اب گروپ پھر گروپ بنائیں پھر سب گروپ بنا سکتے ہیں اب یہ گروپ اور سب گروپ کس طرح سے بنتے ہیں یہ ہمارے بنتے ہیں اکورڈیڈ ٹو کریکٹریٹسٹک labor یعنی کہ جو ہم کریکٹریٹسٹک دیکھیں جو ہمیں چاہیے جو جوروری کریکٹریٹسٹک ہے اس کا ایک گروپ بنائے جائے پھر ان کے آگے سب گروپ بنائے جائے جو ہمارے لیسر اپورٹنٹ کریکٹرfteٹسٹک ہیں یعنی کہ اپورٹنٹ کریکٹرٹسٹک سب سے اوپر رکھے جائے پھر جو ہے چھوٹی 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 جو سب گروپ بنایا جائیں جس سے کہ ہم کریکٹر سٹکس کی امپورٹنس کے اکورڈن جو ہے گروپ بنایا جائیں تو بڑے گروپ پھر سمالر گروپ پھر اس سے سمال گروپ جس سے کہ ہم ایک ہی جگہ مان لیجی ایک بڑے گروپ ہم بنا لیتے ہیں اس کی اندر سارے جو ارگنیزم ہیں ان کی ہم کریکٹر سٹکس کو سمجھ پائیں اور ان کو دوسرے جیوہوں سے الگ کر پائیں تو ڈائیورسٹی ان لیونگ اورگنیزم کے اندر یہ جو ہے اس کا ایک ایوریو ہے کہ کتنے طرح کی جیو جنتوں ہمارے چاروں طرف ہیں اب آگے جو ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو کلاسیفکیشن کا بیسز ہے وہ کیا ہوگا یا کس بیس پہ جو کلاسیفکیشن کی جاتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تھینکیو